بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو جی دوستو میں ہو کاس امر آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل انفارمیشن چینل تو جی دوستو جس طرح میں آپ کو ہم two way کے کنیکشن کس کس طرح سے کر سکتے ہیں مطلب کس کس میتھڑ سے کر سکتے ہیں کہاں کہاں ہم اس کو use کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں two way کے استعمال کے بارے میں اس کے کنیکشن کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آج بھی میں آپ کے لیے ایک نئی ٹرک اور نئی طریقہ لے کر آیا ہوں کہ آپ اس ٹو وے سوچ کو ایک اور نئی کنیکشن پر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں وہ کنیکشن کیا ہے کہ آپ نے اگر دو بلب ایک ٹو وے پر کنیکشن کرنے ہو تو کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک میرے پاس ٹو وے سوچ ہے اس کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں یہ ایک ون وے سوچ ہے اس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں دوستوں اس کے کنیکشن سب سے پہلے ایک وائر کا پیس لینا ہے اس کا ہم نے جو ہمارے پاس ون وے سوچ ہے اس کا جو ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے ساتھ وائر کا ایک سائیڈ ہم نے کنیکٹ کر لینا ہے اسی طرح جو اس وائر کا دوسرا سیرہ دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم نے ہمارے پاس جو ٹو وے سوچ ہے اس کے درمیان میں اس کو کنیکشن کر دینا ہے کنیکٹ کر دینا ہے اس طرح ان دو سوچ کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے بعد کنیکشیٹ کرنے کے بعد ہم نے لینے دو ہولڈر دو ہولڈر سیفٹی ہولڈر میں یوز کر رہا ہوں اس کا کور اتار لیتے ہیں اس کے بعد ایک وائر کا میں پیس لوں گا چھوٹا سا اس وائر کا ایک سیرہ ایک پوائنٹ ٹو وے کے ٹو وے کے اوپر والی سیڈ پہ ہم نے کنیکٹ کر لینا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد اسی وائر کا جو دوسرا سیرہ دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم نے جو ہمارے پاس سیفٹی ہولڈر ہے اس کے ایک پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے پہلے یہ اس کا کور لگا لیتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو کنیکٹ کر لینا ہے اور پھر تو دوسرا ہولڈر ہم نے کس طرح اس کے ساتھ اٹیش کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا کور بھی اتار لینا ہے کور اتارنے کے بعد ایک وائر کا پیس لینا ہے چھوٹا سا اس کا ایک پوائنٹ ایک سیرہ ہم نے اپنے جو ٹو وی سوچ ہے اس کا جو نیچے والا پوائنٹ آ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اس طرح کنیکٹ کرنے کے بعد یہ لگا لیں گے کور یہ جو دوسرا ہمارا ہمارا پوائنٹ آ دوسرا سیرہ اس کا وہ ہم دوسرا جو ہمارے پاس ہولڈر ہے سیفٹی ہولڈر اس کے ایک پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے اس طرح ہم نے ایک پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا ہے تو جی دوستو امیدہ یہاں تک آپ کو کنیکشن سمجھا گئے ہوں گے اب ہم نے اس کو کرنا ہے مین وائرنگ کا کنیکشن وہ کس طرح کریں گے یہ ہمارا جو ہم کر رہے ہیں وائرنگ کس طرح ورک کرے گا تو اس کے لیے ایک اور وائر کا چھوٹا سا پیس لیں گے اور اس وائر کے ایک پوائنٹ کو ایک سرے کو ہم ایک سویفٹی ہولڈر کا جو ہمارا ایک پوائنٹ ابھی کھالی پڑا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو اس کا کر دیتے ہیں کور بند ہے اور اسی وائر کا جو دوسرا سرہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم دوسرا جو ہمارے پاس ہولڈر ہے اس کا جو ایک پوائنٹ ابھی فری پڑا ہوا ہے کھالی پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو جی دوستو اس طرح ہم ان ہولڈروں کو اپس میں ملا دیں گے ایک ایک پوائنٹ کو ان پوائنٹ کو اپس میں ملانے کے بعد ہم نے اب اس کو کرنا ہے مین کنیکشن مین کنیکشن کس طرح کریں گے یہ میرے پاس مین کی دو پوائنٹ ہے مین کی دو وائریں ہیں یہ فیز ہے یہ نیوٹل ہے جو فیز ہے وہ ہم ہم نے اس کا سیدھا کرنٹ اس ٹو اس سنگل وے کا جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا ہے جو ہمارا نیوٹل والا پوائنٹ ہے وہ ہم نے تو یہ دوستو اس طرح ہم نے ان دونوں ہولڈروںز کے پوائنٹا آپس میں ملانا تھا یہ ہمارا نیوٹل تھا یہ ہم نے دو وے سوچ کے ساتھ ان ہولڈروں کو کنیکشن کیا وہ ہماراậpہ ہوگا تو جو ہمارا نیوٹل ہوگا دیکھ ہم اس پوائنٹ کے ان پوائنٹوں인가 کے ساتھ جنگے جوں ہم نے آپس میں ان ہولڈروں کو ملانایا ہے تو جو ہمارا فیز ہوگا وہ ہم سیدھا سنگل وے کے ان والے پوائنٹ پر لگا دیں گے اور اس اسی طرح ہم کنیکشن کمپلیٹ کر لیا اب تو اب اس کو کرنا ہم نے ٹیسٹ چیک تو اس کے اندر میں نے لکا لیا ہول بلب یہ ہمارا مین کرنٹ والا جو ہے جو سنگل وی ہم نے لگایا وہ ہمارا مین کرنٹ ہوگا جب ہم مین کرنٹ آن کریں گے یہ دیکھیں یہ اب ایک بلب آن ہو رہا ہے تو جب ہم یہ ویس اوپر کرتے ہیں آن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ دوسرا بلب آن ہو جاتا ہے تو اسی طرح جب ہم آف کریں گے تو یہ دوسرے والا بلب آن ہو جائے گا اسی طرح جب آن کریں گے دوسرے والا بلب آن ہو جائے گا تو جب ہم مین سپلائی بند کر دیں گے تو یہ دونوں بند ہو جائیں گے یہاں سے جبا ہم اس کو مین سپلائی آن کی یہ ہمارا بلب ایک بلب آن ہو رہا ہے تو جب ہم نے اسی طرح بلب ٹو erst u Gerald کو آ آن ہو رہا تو یہ دیکھیں دوسرا بلب آن ہو گیا تو جی دوستو اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئی like کریں کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اسی طرح مزید اچھے اچھی معلومات والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بائل آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ میرے ہر آنے والی نائی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے نائی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ